ہم دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئے میرے دوست کو اپنی شادی کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا وہ دل کی اتھا گہنائیوں سے کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن یہ شادی میں وہ پامیسٹ ہمیں لندن میں یوں ہی چلتے پھرتے مل گیا میں اور میرا دوست ہم دونوں راستہ بھٹک گئے تھے اور ہم اندازہ سے اکس فورڈ سٹریٹ تلاش کر رہے تھے ہم ایڈریس سمجھنے کے لیے ایک کافی شاپ میں چلے گئے کافی شاپ کے سامنے مینیو کا وائٹ بورڈ لگا تھا اور اس وائٹ بورڈ کے ساتھ گلی کے فرش پر ایک بلیک بورڈ پڑا تھا جس پر ہاتھ کی تصویر بنی تھی اور تصویر کے نیچے لکھا تھا اگر آپ کی جیم میں بیس پاؤنڈ ہیں تو آپ اپنے مقدر سے زیادہ دور نہیں ہیں ہم دونوں مسکرانے پر مجبور ہو گئے کیونکہ ہمارے پاس بیس بیس پاؤنڈ تھے ہم دونوں سیڈیاں چڑھ کر اوپر آ گئے یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چاروں دیواروں پر کتابوں کے ریک تھے اور ان ریکس میں ہزاروں کتابیں تھیں کمرے کے اہن درمیان میں رائٹنگ ٹیبل تھی اس رائٹنگ ٹیبل پر ہاتھ کے درجنوں پرنٹس پڑے تھے ٹیبل لیمپ جل رہا تھا اور لیمپ کی روشنی میں عمر سیدھا ایک انگریز ہاتھ کے ایک نقشے پر جھوکا ہوا تھا اس کا گنجہ سر لیمپ کی روشنی میں چمک رہا تھا اس کے سر کی جلد پر براؤن رنگ کے چھوٹے چھوٹے سیکڑوں تل تھے میں نے اتنی بڑی تعداد میں تلوں کے نشان زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے مجھے کمرے کے محول میں عجیب قسم کی پر اسراریت محسوس ہوئی ہم دونوں میز کے قریب کھڑے ہو گئے بوڑا ہاتھ کے پرنٹ پر بدستور جھوکا رہا ہمیں جب اس پوزیشن میں کئی منٹ گزر گئے اور ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کر تنزیہ مسکراتوں کا تبادلہ کر کر کے تھک گئے تو بوڑے نے اسی جھکی ہوئی پوزیشن میں کہا تم دونوں چالیس پاؤنڈ نکال کر میز پر رکھ دو ہم دونوں کے موں سے ہنسی نکل گئی کیونکہ یہ پچھلے پندرہ منٹوں میں اس کمرے کی پہلی آواز تھی وہ ایک ایسا گونگا بہرہ کمرہ تھا جس کا چھوٹا سا پنکھا بھی بغیر آواز کے چل رہا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا بوڑے پامسٹ نے تمام آوازوں کو کان سے پکڑ کر کمرے سے نکال دیا ہے وہ کمرے کی خاموشی کا حصہ بن کر دو چار سو سال سے ہاتھوں کے پرنٹس پر جھکا ہوا ہے اور ہم اس صدی کے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے مقدس محبت کو اپنے پاؤں اور تنزیہ مسکراہتوں سے آلودہ کرنے کی کوشش کی اور وہ ابھی سار اٹھا کر ہماری طرف دیکھے گا گوارڈ فادر کی شیطانی آواز میں ہمیں اٹھا کر بحر القاہل میں پھینکنے کا حکم دے دے گا میں نے فوراں جیب سے پچاس پونڈ کا نوٹ نکالا اور اس کی میز پر رکھ دیا اس نے نوٹ کی طرف دیکھے بغیر سختی سے کہا Only 40 پونڈ not 50 میں نے فوراں گھبرا کر نوٹ اٹھا لیا جیبیں ٹٹولیں چالیس پونڈ کٹھے کیے اور میز پر رکھ دئیے بڑا مکینیکل انداز سے سیدھا ہو گیا اف خدایا میں اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا اس کے چہرے پر سیکڑوں جھوریاں تھی اور یہ تمام جھوریاں جمع ہوئی آبشار کی طرح چہرے کی ہڈیوں کے ساتھ لٹک رہی تھی اور جب وہ بولتا تھا تو یہ جھوریاں تار پر لٹکے ہوئے کپڑوں کی طرح دائیں بائیں اور شمالن جنوبن جھولتی تھی ہم دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئے میرے دوست کو اپنی شادی کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا وہ دل کی اتھا گہنائیوں سے کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن یہ شادی ممکن نہیں تھی چنانچہ اسے جہاں کوئی پامسٹ آسٹرالوجسٹ یا روحانی شخصیت ملتی تھی وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیتا تھا اور جب تک پامسٹ اس کی مرضی کی بات نہیں کرتا تھا وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا تھا اس نے اس بار بھی یہی کیا اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل لیمپ کی بیم کے نیچے رکھے اور اسے پوچھا مسٹر فراسٹ کیا میری شادی میری مرضی کے مطابق ہو جائے گی فراسٹ نے کہہ کہا لگایا اس نے کرسی کے پشت کے ساتھ ٹیک لگائی آدھا بھجا ہوا سگار جلایا اور اس کے بعد وہ بات کہہ دی جس نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا وہ سچ یہ وہ حقیقت تھی جسے میں برسوں سے کتابوں درگاہوں دانشوروں اور روحانی بابوں کی مجلسوں میں تلاش کر رہا تھا لیکن مجھے یہ حقیقت ملی کہا لندن کی ایک گمنام گلی کی چھوٹی سی کافی شاپ کی دوسری منزل کے چھوٹے سے کمرے میں ستر اسی سال کے گمنام پامسٹ کے پاس شاید علم بھی رزق کی طرح ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دانا دانا کر کے ملتا ہے اور یہ جب جہاں اور جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے آپ دھکے تھوڑے کھاتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں اور رزق نوالے اور تھنڈے گرم پانی کے گھونٹ کی طرح علم بھی آپ کی دسترس میں آ جاتا ہے میرے ایک بزرگ نے دس سال پہلے کہا تھا بیٹا مت دینے والی چیز نہیں یہ لینے والی جنس ہے مجھے اور میرے دوست کو وہ ساتھ لندن کے اس گمنام پامسٹ نے تھما دیا پامسٹ نے سگار کا کش لیا اور بولا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کی شادی وہاں ہوگی یا نہیں سوال یہ ہے کہ کیا وہ شادی آپ کو خوشی بھی دے گی ہم دونوں نے حیرت سے اس کے طرف دیکھا وہ بولا میں پچاس سال سے اس پروفیشن میں ہوں میں نے اب تک ہزاروں لوگوں کے ہاتھ دیکھے ان میں سے ہر دوسرے شخص کو دولت چاہیے تھی ہر تیسرا شخص مرضی کی شادی کرنا چاہتا تھا ہر چوتھا شخص پروفیشن میں ترقی کا مطمئنی تھا ہر پانچوں شخص اولاد تلاش کر رہا تھا اور ہر چھتا شخص دشمن کو ذلیل و خوار دیکھنا چاہتا تھا لیکن ان میں سے آج تک کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ جو دولت مجھے ملے گی کیا مجھے اس سے خوشی بھی انصیب ہوگی کیا میں مرضی کی شادی کے بعد خوشی بھی رہ سکوں گا کیا میری ترقی مجھے خوشی بھی دے گی کیا مجھے اس اولاد سے خوشی بھی ملے گی جس کو میں ڈاکٹروں کے کلینکس میں تلاش کر رہا ہوں اور کیا دشمن کے ذلیل و خوار ہونے کے بعد میں خوش ہو جاؤں گا وہ رکا اس نے سگار کے لبہ کش لیا اور بولا ہم لوگ خوشی اور سکون کی تلاش میں ہیں یہ دونوں چیزیں ہماری ہر حرکت ہمارے ہر کام کی وجہ اور مقصد ہیں اور اگر انسان کی زندگی سے خوشی کی تلاش اور سکون کی جستجو نکال دی جائے تو انسان اور چمپیزی میں کوئی فرق نہیں رہے گا دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پتھر کے زمانے میں واپس چلے جائیں گے لیکن ہم ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ فراموش کر بیٹھتے ہیں ارے بھائی پانی مقصد نہیں ہوتا مقصد پیاس بجانا اور جسم کے خلیوں کو شفاف اور صاف سترہ مایہ فرام کرنا ہوتا ہے خوراک مقصد نہیں ہوتی مقصد بھوک مٹانا ہوتا ہے دولت مقصد نہیں ہوتی مقصد اس دولت سے خوشیاں حاصل کرنا ہوتا ہے اور شادی مقصد نہیں ہوتی مقصد وہ مسررت وہ سرشاری ہوتی ہے جو قدرت دو انسانوں کے درمیان کہیں چھپا دیتی ہے اور یہ دونوں مل کر اسے تلاش کرتے ہیں اس نے کہہ کہا لگایا کہہ کہے کہ ساتھ ہی اس کی جھلیاں ہوا میں لہرائیں اور اس کے دانتوں کی درزوں سے سگار کے دھوے کی باریک باریک ستارے باہر نکلنے لگیں وہ بولا ہمیں خوشی کو پہلی ترجیح دینی چاہیے ہم اگر اسے ٹاپ پر رکھیں گے تو ہی ہماری زندگی اچھی اور بامانی ہو سکے گی کیونکہ میں نے ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جو عربوں پاؤنڈز کے مالک ہیں لیکن اس دولت نے انہیں خوشی نہیں دی میں نے دنیا کے بہترین اور خوبصورت ترین جوڑوں کو اس کمرے میں انہی کرسیوں پر روتے دیکھا ہے میں نے دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو بھی اداس اور مایوس دیکھا ہے اور میں نے خوبصورت اور ذہین ترین بچوں کے والدین کو بھی اپنی اولاد سے مایوس اور دکھی پایا انسان کو کامیابیاں ترقیاں ساتھی اور دوست خوشی نہیں دیتے انسان کو خوش رہنے کا آٹھ خوشی دیتا ہے اور جو شخص دس پاؤنڈ میں خوش رہنے کا ہنر نہیں سیکھتا شخص کو دس بلین پاؤنڈ بھی خوش نہیں کر سکتے جو شخص دوسروں کے بچوں کو دے کر خوش نہیں ہو سکتا وہ دس بچوں کا باپ بن جائے تو بھی اسے خوشی نہیں مل سکتی جو شخص پانچ منٹ کی ملاقات گیرمنٹ کا ٹیلی فون اور ایک ایس ایم ایس سے بھی خوش نہیں ہو سکتا اس شخص کو عمر بھر کا ساتھ بھی خوشی نہیں دے سکتا جو شخص مسجد مندر چرچ یا سینہ گوگ کی دہلیز پر ایک قدم رکھ کر خوش نہیں ہو سکتا اسے عمر بھر کی عبادت خوشی نہیں دے سکتی جو شخص برگر کی ایک بائٹ پر خوش نہیں ہو سکتا وہ دنیا کے سب سے بڑے ریسٹوران کی مہنگی ترین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بھی خوش نہیں ہو سکتا اور جو شخص ٹرین یا بس کی چیٹ ملنے پر خوش نہیں ہو سکتا وہ بوئنگ کارپوریشن یا مایکرو سوفٹ کا چیئرمن بن کر بھی خوشی محسوس نہیں کر سکتا ہم جب تک دعا اور کوشش سے پہلے خوشی کی عادت نہیں ڈالتے کامیابی اس وقت تک ہمیں خوشی نہیں دیتی چنانچہ خوشی اصل حساسہ ہوتی ہے وہ بولتے بولتے رک گیا میں نے اسے پوچھا لیکن کیا اپنی خوشی خود غرضی نہیں ہوتی اس نے کہہ کہا لگایا اور بولا نہیں عام آدمی کے لیے نہیں سوفی اور عام آدمی میں فرق ہوتا ہے سینٹ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش کر کے خوش ہوتا ہے جبکہ عام آدمی خوش ہو کر دوسروں کو خوش کرتا ہے ہم سب عام لوگ ہیں ہم سینٹ نہیں ہیں چنانچہ خوش ہونا سکھو ورنہ ہر کامیابی ہر وش اور ہر سٹرگل کے آخر میں تمہارے لیے دکھوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا